ہاری گولڈ این اسلامک ریکارڈ لیبل آمینہ کے لال رب کے محبوب تشریف لا چکے دین اسلام کو قبول کر لو اگر دین اسلام کے خلاف کوئی حرجہ سرائی کرے گا اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے گی یہ محفل ملاد ہے سرکار کی آمد کا ذکر ہر چکا ہو رہا ہے انسانی جانور بھی سرکار کی آمد کا ذکر کرتے ہیں میرے بائیوں محفل ملاد سجانہ کوئی عام بات نہیں ہے امام اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ محفل ملاد منا کر امن و سلامتی پائے تو وہ محفل ملاد محبت و عقیدت سے منائے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے گرد میں امن و سلامتی نازل فرمائے گا کوئی عام بات ہے محفل ملاد سجانہ محفل پاک کی بات کرنا یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے میرے بائیوں محبوبہ علیہ السلام سے عقیدت کرنا محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جوزہ ہے مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ایسا بندہ جو لا الہ الا اللہ پوری زندگی پڑھتا رہے مسلمان ہو جائے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہتا مسلمان نہیں ہو سکتا ہم دنیا دی دین اسلام میں آنے کے لئے جو کلیمہ ہیں اس پر ہی گوھر کر لیں جس طرح رب کی وحدانیت و عظمتوں کا اظہار کیا جاتا ہے میرے بائیوں میرے محبوب کا ذکر گویام ذکر نہیں میرے رب فرماتا ابھی میں آیت کی تفصیل میں نہیں گیا مجھے ویس بھئی نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے آدھا گھنٹا گفتگو کرنے ابھی بہت سی ذہن میں حدیث مبارکہ موجود ہیں ابھی میں نے افتصار کر کے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں محفل ملاد کے متعلقہ پیش کی میرے بائیوں میرے رب فرماتا ورفانا لکا ذکرات کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے یعنی ہم نے اللہ نے فرمایا ذکر کو بلند فرما دیا ہے سرگار کا ذکر کیسے بلند ہو گیا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جعلتو کا ذکرن منذکری ہم نے آپ کے ذکروں کو اپنے ذکر سے ایک ذکر بنا لیا ہے فمن ذاکارہ کا آپ کا جو ذکر کرے گا فمن ذاکارہ نہیں وہ میرا ذکر کرے گا جو آپ کو یاد کرتا ہے وہ آپ کو نہیں وہ مجھ کو یاد کرتا ہے یہ میرے رب نے خود فرمایا ہے کہ مفسرین نے اور محدثین نے اس بات کو کوٹ کیا نکل کیا اس کی شرعہ میں لکھا ہے جو سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ سرکار کا نہیں رب کا ذکر کرتا ہے آج ہم بیٹے سرکار کی گفت کو کر رہے ہیں آج ہمیں کہتے ہیں بھئی محفل ملاد کہاں لکھی ہے میں کہتا ہوں وہاں لکھی ہے سرکار کے حدیث مبارکہ ہے سرکار آج ہم سال کے بعد منائیں یا خوشی کے موقع پر منائیں میرے محبوبہ علیہ السلام تو ہر پیر شریف کو بنایا کرتے تھے ہر پیر شریف کو بنایا کرتے تھے مجھے یہ بتائیں یہ بھی حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو مجھے یہ بتائیں محبوبہ علیہ السلام کا ذکر اگر کافر کرے تو فائدہ اس کو پہنچے اور اگر غلام جو دن رات لبائی کیا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوں تو کیا وہ ان پر کرم نہیں ہوگا یقینا کرم ہوگا ابو لہب سرکار کا چچا اس نے سرکار کی ولادت پر نبی سمجھ کر اپنی لونڈی کو ازاد نہیں کیا تھا اس نے بتیدہ سمجھ کر لونڈی کو ازاد کیا پوری زندگی وہ اسلام سے وابستہ نہ ہوا اسلام سے دور رہا لیکن جب اس نے اپنی سوہبہ لونڈی کو انگلی کے اشارے سے ازاد کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہتا ہے کہ بہت مشکل میں ہوں بہت حال برے ہیں لیکن ایک وقت جب آتا ہے ایک گڑی جب آتی ہے وہ پیر شیف کی رات جس وقت آمنہ کے لال کی بھی لعدت ہوئی تھی میں نے نبی سمجھ کرنی میں نے بتیدہ سمجھ کر اس اپنی لونڈی کو خوشی سے ازاد کر دیا تھا اللہ پیر شیف کے رات پیر شیف کے دن مجھے اسی انگلی سے ایسی چیز بھی لاتا ہے کہ اس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے ایک کافی رہے وہ نبی نہ سمجھے بتیدہ سمجھ کر خوشی منائے تو قبر میں عذاب اس کا کم ہو جائے جو آمنہ کے لال کی گلامی کا دم برتے ہیں کل قیامت کے دن یا قبر میں کیا سرکار گرم نہیں فرمائیں گے